اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برزخ کی زندگی میں آج ہم ان لوگوں میں سے ایک لڑکی کا ذکر کریں گے جو مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس آئی اور یہ موجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسے تفسیر کی کتابوں میں ذکر بھی کیا گیا ہے غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ اسے طبیان القرآن میں ذکر کرتے ہیں سورہ عالی عمران کی آیہ نمبر 49 کے تحت اور اسی آیہ مبارکہ کے تحت امام سیوتی در منصور میں اس واقعے کو اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تفسیر کی اور بہت ساری کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے یہ سورہ عالی عمران کی جو آیہ نمبر 49 ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا ذکر ہے جس میں سے ایک موجزے کا ذکر کچھ اس طرح بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ فرماتے تھے ان چیزوں کو جو زندگی نہیں رکھتی ہوں تو اس کا جو ترجمہ آتا ہے کہ اور اللہ کے اذن سے اور میں اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں فَأَنْفَقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تو جو آیت ہے اس کے ظاہری معنی جو ہے اس کے اندر تو پرندے کا ذکر ہے کہ میں اللہ کے اذن سے اس مردہ پرندوں کو زندہ کرتا ہوں تو اب علماء اور عائمہ تفسیر جو ہیں ان کے ہاں جب یہ سوال آئے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف پرندوں ہی کو اللہ کے اذن سے زندہ کیا یا انسانوں میں سے بھی کچھ کی مثال ملتی ہے تو عائمہ تفسیر میں ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار مردوں کو زندہ کیا ان میں سے ایک کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ تین دنوں میں اللہ کے حکم سے باقی جو تین ہیں ان کا ذکر میں الگ الگ کروں گا تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے اچھا تو ہم ذکر کرتے ہیں جس چیز کا جس واقعے کا حضرت امام اسحاق بن بشر جنہیں امام اسحاق بھی کہتے ہیں اور اسی طرح ابن عساکر ان دونوں حضرات نے کئی سندوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کیا جسے تفسیر کی کتابوں میں جمع کیا ہے جس مثال کے طور پر امام سیوتی نے در منصور میں سورہ علی عمران کی آئے نمبر 49 کے تحت اسے جمع کیا ہے واقعہ طویل ہے اس میں سے میں اس جگہ سے اس واقعے کو لیتا ہوں جہاں اس بات کا ذکر ہے جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی خاص جگہ نہیں رہتے تھے بلکہ آپ سیاحت کرتے رہتے تھے اور دین کو پھیلانے کا کام کرتے رہتے تھے تبریخ کا کام کرتے رہتے تھے تو اسی اثنا میں ہوا یہ کہ سیاحت کرتے کرتے ایک روز آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو کیوں رو رہی ہے اور اس قبر میں کون ہے تیرا تو اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی فوت ہو گئی ہے اور اس بیٹی کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس سے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر کوئی بیسکلی وہ سو ڈیسپریٹ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کیا کہ دو رکعت نماز پڑی پھر آواز دی کہ اے فلانی اس کا جو بھی نام تھا اس کے نام سے اسے بلایا رحمان کے حکم سے اٹھ اور باہر آجا سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کہتے ہیں کم بی اذن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے تو یہاں ہے کم بی اذن الرحمان رحمان کے حکم سے اٹھ کے کھڑی ہو جا تو اب یہ کہنا تھا کہ قبر میں ایک حرکت پیدا ہو گئی اور آپ نے پھر آواز دی تو قبر پھٹ گئی آپ نے جب تیسری مرتبہ آواز دی تو بچی باہر نکل آئی جبکہ وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہی تھی بچی نے کہا کہ اے ماں کس چیز نے تجھے اتنا برنگیختہ کر دیا اتنا مجبور کر دیا کہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد مجھے دوبارہ اس دنیا میں لے آئی کہ اب میں دوبارہ موت کا ذائقہ چکھوں یعنی دو دو دفعہ مارنا چاہتی ہے تو مجھے اے ماں صبر کر اور ثواب کی امید رکھ مجھے اب اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے یہ بڑا ان لوگوں کے لیے بڑا زبردست اس واقعے میں پوشیدہ ہے یہ سبق کہ وہ لوگ جو دلبرداشتہ ہو جاتے کہتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد ایک دفعہ پھر واپس آ جائے ایموشنلی کہتے ہیں انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ واقعہ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا تو ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ بچے اگر اس دنیا میں واپس آ بھی جائیں تو وہ یہی کہیں گے جو اس لڑکی نے کہا کہ عجیب ماں باپ ہو ایسی کیسی محبت ہے تمہیں کہ تم ہمیں دو دفعہ مارنا چاہتے ہو ایک دفعہ موت کا مزہ چک چکے دوبارہ چاہتے ہو کہ ہم اس کا موت کا مزہ چکیں تو بہرحال اس بچی نے جب اپنے ماں سے یہ بات کہی تو اس کے بعد اسے کیا کہا کہ صبر کر تو جب وہ بچے برزخ سے آئیں گے وہ یہی کہیں گے کہ صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو کیونکہ وہ دوسری طرف دیکھا ہے انہیں پتہ ہے کہ ادھر کیا انعام ہے تو اس لیے انہیں یہ دنیا بیکار لگتی ہے تو بہرحال پھر اس نے جب اپنی ماں سے بات کر لی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور چونکہ وہ برزخ سے آئی تھی اسے انٹرڈکشن کی ضرورت تو تھی نہیں تو اس نے کہا کہ اے روح اللہ اپنے رب سے سوال کرے کہ وہ موجہ آخرت کی طرف لوٹا دے اب بس اب دنیا میں نہیں رہنا میں نے مجھ پر موت کی مسیبت کو آسان کر دے کہ پھر میں اس مسیبت سے نہیں گزرنا چاہتی جس مسیبت سے ایک دفعہ گزر چکی ہوں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالی نے اسے قبض کر لیا اور زمین اس پر برابر ہو گئی یعنی پھر وہ زمین میں اسے دفن کر دیا گیا اور بس ختم that's it ہو گیا کام اب یہ خبر جب یہودیوں تک پہنچی تو وہ آپ پر سخت غزبناک ہوئے تو ان کا ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا جو نصیبین نامی شہر میں رہتا تھا اور آپ کو یاد ہو ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھا تھا کہ کچھ جنات آئے تھے جو نصیبین کے رہنے والے تھے انہیں کہا تھا کہ ہم نصیبین کے جن ہیں اور مکی زندگی کا واقعہ ہے تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس بادشاہ کے پاس جائیں تاکہ اسے اور اس کے شہر میں رہنے والوں کو دین کی دعوت دیں چونکہ آپ تو تبلیغ کے سلسلے میں سیاحت میں تھے تو پھر اس واقعے کے ہونے کے بعد آپ اس طرف چلے اور تاکہ اس کے شہر میں جائیں اور وہاں پر پھر اپنے آپ کے ساتھ حواری بھی تھے آپ کے جو آپ کے صحابہ تھے انہیں بھیجیں اور وہ تبلیغ کا کام کریں اور آپ بھی تبلیغ کے سلسلے میں تو اس کی ایک بڑی طویل جو ہے ڈیٹیلز ہیں وہ آج نہیں ہمارا بیان کرنے کا مقصد آج برزخ سے آپ کو یہ بات بیان کرنی تھی کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں بعض کا تو قرآن میں ذکر آیا ہے بعض آپ تا خود جس کو میں انشاءاللہ پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں اور اور بھی آپ سے آئندہ دروس میں ڈسکس کروں گا کہ قرآن کریم میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ لوگ مر گئے مرنے کے بعد برزخ سے واپس اس دنیا میں آئے کچھ تو آرزی طور پر ٹیمپریرلی آئے اور کچھ آ کر اپنی پھر باقی زندگی جیتے رہے یہاں تک کہ پھر انہیں بلالیا گیا اور ان کی روح قبض کر لی گئی تو بہرحال اس طرح کے واقعات قرآن کریم میں تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے جب لوگ ان واقعات کے نیچے آ کے لکھتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہے لگتا ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا سورہ بقرہ ہی ایک دفعہ پڑھ لو تو آپ کو یہ واقعات مل جائیں گے ویسے سورہ بقرہ کے علاوہ بھی یہ واقعات بیان ہوئے ہیں تو آئیمہ تفسیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے موجزات میں سے یہ ایک موجزہ تھا کہ جن چار لوگوں کو چار مردوں کو آپ نے زندہ کیا ان میں سے ایک بچی بھی تھی اور بار بار میں اس کو یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ خاص طور پر ان دروس کو زیادہ شوق سے سنتے ہیں جو اپنے کسی پیارے کو کھو چکے ہیں اسپیشلی بچوں کو کھو چکے ہیں اسپیشلی اس کے لیے بھی میں نے چاروں واقعے میں سے اس واقعے کو پہلے رکھا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ ان کا تھوٹ پروسس کیا ہے ہم تو اپنی جذبات میں ایک تھوٹ پروسس سن رہے ہیں تو اگر وہ بچے واپس آئیں تو ان کا یہ تھوٹ پروسس ہوگا جو اس بچی کا تھوٹ پروسس تھا تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو علم میں بھی اضافہ ہوا گا اور بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوئی ہوگی اور صبر میں بھی آپ کے اضافہ ہوا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پھر باقی واقعات اگلی دفع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری